بسم اللہ الرحمن الرحیم حضراتِ گرامی قدر آج آپ کی خدمت میں میں درودِ ابراہیمی جو تمام درودوں کا سرتاج درود ہے اور یہ ایسا درود ہے میرے سلطانِ باہو سے جب پوچھا گیا کہ اے سلطانِ باہو آپ اس درودِ ابراہیم کے بارے میں تو بتائیں فرمایا کہ یہ خاندانِ ابراہیم کا درود ہے یہ اس لئے خاندانِ ابراہیم کا درود ہے کہ عشمِ حضرتِ ابراہیم پر اور ان کی آل پر اور جنابِ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود پڑھا گیا ہے یہ درودِ ابراہیم جو ہے خاندانِ محمدیہ کا ذاتی درود ہے اور ایک مقام پر حضرتِ سلطانِ باہو فرماتے ہیں کہ یہی تو وجہ تھی کہ اللہ کے رسول نے اس درود کا نام درودِ ابراہیمی رکھا کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام درودِ ابراہیم علیہ السلام تھا حضرتِ ابراہیم حضور علیہ السلام کے پیارے لختِ جگر آپ کے صاحبزادے کا نام تھا آپ نے صاحبزادے کے نام کی برکہ سے اس درود کا نام ہی درودِ ابراہیمی رکھا گیا اور آقا علیہ السلام جب میراج کی شبِ اقتص میراج پر تشریف لے جا رہے تھے چھٹے آسمان پر اپنے جدِ امسد سے ملاقات ہوئی اپنے جد جنابِ سیدنار ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ نے انہیں سلام پیش کیا حضرتِ ابراہیم پیغمبر کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میری امت کے لئے دعا کرنا میری امت کے لئے دعا کرنا امت سے مراد آل بھی ہے امت سے مراد آپ کا خاندان بھی ہے امت سے مراد آپ کے تمام ماننے والے بھی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وَالَا آلِ مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ لَا عِبْرَاهِيمًا وَالَا آلِ عِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارکَ لَا مُحَمَّد وَالَا آلِ مُحَمَّد كَمَا بَارِكَتَ لَا عِبْرَاهِيمًا اللہ کے پیارے معبوب نے جب یہ درود ابراہیم نبی کی خدمت میں پیش کیا اللہ کو یہ اتنا پسند آیا جب معبوب میراج کی شب اقتص بارگاہ الہیہ سے چلنے لگے مولا نے آپ کو پچاس نمازیں دیتی پھر پانچ رہ گئی فرمایا کہ پیارے اب وہ درود جو آپ نے اپنے جد کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اب وہ درود ہر امتی اس نماز میں پڑھے گا اور جب تک کوئی بھی امتی نماز میں درود ابراہیم ہی نہیں پڑھے گا اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی فضائل اور برکات تو بہت ساری ہیں میں نے تو اپنے باہو سے یہ بھی سنائے کہ جو شخص درود ابراہیم ہی پڑھتا ہے اس کی سات نسلیں ختم ہو جاتی ہیں اس کی زندگیوں سے رزق نہیں ختم ہوتا جو درود ابراہیم ہی پڑھتا ہے اس کا دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے جو درود ابراہیم ہی پڑھتا ہے اس کا تن اور من جو ہے ظاہر جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے جو درود ابراہیم ہی پڑھتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نصور ہوتا ہے جو درود ابراہیم ہی پڑھتا ہے وہ خدا کا قرب اور رسول اللہ کا دیدار وہ کرتا ہے تو آپ اس درود ابراہیمی کو میرے حشاب کے مطابق کم و پیش ایک ہزار مرتبہ لازمی پڑھا کرو بہت سارے بزرگ تو میں نے ایسے بھی دیکھے کہ جو ہر روز پندھن پاک کے نام سے پانچ ہزار پڑھتے ہیں بہت سارے ایسے بھی دیکھے جو حضرت غوسل آدم کے نام سے گیارہ ہزار پڑھتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ اس کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اس کو اکیسو مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اس کو اکتیسو پچیس مرتبہ پڑھیں گے تو اکتالیس دنوں میں سوہ لاکھ یہ پورا ہو جائے گا اکتیس و پچیس مرتبہ آپ پڑھتے ہیں تو اکتالیس دنوں میں سوہ لاکھ پورا ہو جائے گا اگر آپ اس کو پانچ ہزار پڑھنا چاہتے اس کی تو اور بہت ساری برکاتیں ہیں گیارہ ہزار پڑھنا چاہتے اس کی اور بہت ساری برکاتیں ہیں باہر کیف آپ کی خدمت میں میں نے درودِ ابراہیمی پیش کیا ہے اور یہ درودِ ابراہیمی کو عام درود نہیں ہے آپ اس کو عام درود نہ سمجھنا یہ خدا کی تمام عبادتوں میں جو افضل عبادتیں وہ نماز ہیں یہ وہ درود ہے جو آپ کا نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اور یہ وہ درود ہے جس درود کو میرے آقا نے پڑھا اور میرے آقا کی خدمت میں رب کی طرف سے توفہ آیا تھا جبریل لے کر آئے تھے اور جبریل معبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ اے معبوب یہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر صبح درود بھیج جیسا کہ تُنہیں درود بھیجا ہے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر اور بے شک تُو ہی برکت والا ہے اور تُو ہی رحیمی قریبی والا ہے گوہ ہے کہ یہ درود کوئی عام درود نہیں ہے یہ تو وہ درود ہے جو جبریل نے حضور کی بارگاہ میں پڑھا سنایا تھا اور حضور نے اپنے جدہ امجد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھا سنایا تھا اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں میں نے زندگی میں بہت سارا مشاہدہ کیا ہے اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہوتے آپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے اس کو سوہ لاکھ باری پورا کرائیں پھر سوہ لاکھ باری پورا کرائیں پھر سوہ لاکھ باری پورا کرائیں آپ کی جتنیاں بھی بیٹی ہیں اتنی مرتبہ سوہ لاکھ باری پورا کرائیں آپ دیکھیں گے کہ رشتے بھی اچھے آئیں گے اور ان بیٹیوں کے اسباب بھی اللہ رب العزت اپنے غیب سے پیدا فرما دیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں درود ابراہیمی صحیح معنوں میں دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرم اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد آپ مدینہ پاک کی طرف مو کر لیں اور جب حضور کی بارگاہ میں یہ درود آقا سے یہ ضرور کہیں آقا اپنی اولاد کے صدقے رہن کر دیں اور میں مسکین ہوں اللہ یہ گناہگار سیاہکار بدکیدار اس پر تو ہی رہن کر سکتے جب آپ نے حضور کی بارگاہ میں اس درود کو آپ نے پڑھنا ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنا ہے باوضوع ہو کر پڑھنا ہے حضور پاک کے غمت خضراء کا تصور کر کے پڑھنا ہے اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد آئے آئے اللہ درود بھیج محمد پر اور محمد کی آل پر یارو وہ آل کتنی مقبول اور کتنی عظیب ہیں جس پر خدا درود بھیج رہا ہے اور مصطفیٰ خود کہہ رہا ہے اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں جب تک آپ حضور پر درود نہیں پڑھیں گے آپ کی کوئی بھی عبادت عرش تک نہیں پہنچے گی نہ وہ مالک اسے قبول کرے گا اللہم مبارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اور یارو یہ بھی تو دیکھیں یہ درود کتنا مقبول درود ہے کہ پوری انسانیت میں پوری دنیا میں پورے عالم اسلام میں آپ چلے جائیں جہاں بھی کوئی نماز پڑھے گا اتحیات کے بعد وہ درود ابراہی بھی ضرور پڑھے گا اور پھر اللہ نے اس پر ایک اور بھی شارہ دے دیا کہ جہاں تم نے میرے نبی پر درود پڑھنا ہے میرے نبی پر سلام پڑھنا ہے وہاں میرے نبی کی آل کو بھی نہ بھولنا حضور کی اہلِ بیت کو بھی نہ بھولنا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ اہلِ بیت کے دشمن ہیں منکر ہیں جب تک تم نماز میں اہلِ بیت پر درود نہیں پڑھو گے تمہاری تو نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی وَآخرُ دَوَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ